بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں غموں اور پرشانیوں سے گبرائنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پل ہمارے ساتھ ہے گبرانا کس بات کا ایک کام کریں زندگی میں جب بھی کوئی غم پرشانی آئے یا شادی کا مسئلہ ہے یا جوب کا مسئلہ ہے یا گھر کا مسئلہ ہے تو آپ ایک قرآنی دعا پڑھیں سورة القصص میں یہ دعا آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پردیس میں جاتے ہیں اپنے علاقے کو گھر کو چھوڑ کر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس عالم میں جب وہ اکیلے تھے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کے لئے فوراں گھر کا بھی انتظام کر دیا شادی کا بھی انتظام کر دیا اور نوکری کا بھی انتظام کر دیا سبحان اللہ یہ دعا بڑی برکت والی بڑی اثر رکھنے والی بڑی طاقت والی اور بڑی بہترین قرآنی دعا ہے اتنے زیادہ واقعات ہیں جن لوگوں نے اس دعا کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر ان کے تمام مسائل حل فرما دیئے میرے بائی اور بہنوں ایمان رکھ کر یقین رکھ کر آپ چاہیے دن میں ایک دو بار ہی اس دعا کو پڑھ لیں پھر دیکھیں خاص طور پر شادی کا گھر کا اور نوکری کا مسئلہ آپ کا انشاءاللہ دنوں کے اندر حل ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی دعا پڑھنے کی برکت سے حضرت موسیٰ کو یہ تینوں چیزیں عطا کر دی تھی آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گی یہ دعا آپ کی سکرین پر آ رہی ہے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر یہ دعا ہے اس کو پڑھتے رہیں دیکھیں پھر اللہ غیب سے کیسے آپ کے لئے رہیں بنائے گا اور آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دے گا بے شک اس کے حضانے بہت بڑے ہیں بہت